بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ڈاکٹر ایوب اور آج میں آپ سے بات کروں گا پارکنسنز ڈیزیز کے متعلق اور پارکنسنز ڈیزیز کو ٹھیک کرنے کے لیے میں آپ کو دو ہومیوپیتک میڈیسنز بتاؤں گا جن کا پارکنسنز ڈیزیز کو ٹھیک کرنے کے لیے میجیکلی ریزلٹ ہے اور دوستو پارکنسن ڈیزیز کے لیے آر ایڈی میں ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں جس میں اس کے کازز اور سیمٹرمز اور ہومیوپیتک ٹیٹونڈ میں نے بتایا ہے لیکن آج میں آپ کو جسٹ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے دو ہومیوپیتک میڈیسنز بتاؤں گا دوستو پارکنسن ڈیز ایک برین ڈیسورڈر ہے جس میں پیشنٹ کو گیر اراتی حرکات ہونے لگتی ہیں پیشنٹ اپنا توازن پر قرار نہیں رکھ پاتا پیشنٹ کو چلنے میں دکت ہوتی ہے بولنے میں دشواری ہوتی ہے تو دوستو یہ تو تھا پارکنسن ڈیز تو اس کے کازز اور سیمٹرمز آر ایڈی میں آپ کو اپنی پہلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں تو اب ہم جان لیتے ہیں وہ دو ہومیوپیتک میڈیسنز جن کو استعمال کرنے سے آپ کا پارکنسن ڈیز کا پرابلم انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا تو دوستو اس کی سب سے پہلی میڈیسن ہے ارجنٹم نائٹریکم فائیو ایم ارجنٹم نائٹریکم فائیو ایم آپ نے ایک ماہ میں جست ایک بار لینی ہے آپ نے اس کے دو کترے ڈائریکٹلی ٹنگ پہ ڈال لینے ہے اور نیکسٹ منت آپ نے لینی ہے جلسیمیم فائیو ایم اور اس سے نیکسٹ منت پھر آپ ارجنٹم نائٹریکم کے دو کترے زبان پہ ڈالیں گے اور اس سے نیکسٹ منت آپ جلسیمیم فائیو ایم کے دو کترے ڈائریکٹلی زبان پہ ڈال لیں گے اور چند ہی ماہ کے استعمال سے آپ کا پارکنسنڈ ڈزیز کا پرابلم انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا دوستو ان دونوں میڈیسنز کو ضرور یوز کیجئے اور کروائیے اگر کسی کو بھی پارکنسنڈ ڈزیز کا پرابلم ہے تو آپ دیکھیں گے کچھ ماہ میں ہی یہ پارکنسنڈ ڈزیز کی پرابلم پارکنسنڈ ڈزیز کی بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اور دوستو کائنڈلی آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کہی جئے اور شیئر کیجئے اور اگر آپ کسی اور ڈزیز کے بارے میں مجھ سے جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو میں کومنٹ کر کے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں اس کا آنسر ضرور دوں گا تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ